اسلام میں ایک طرف تو تخلیق کو بدلنا سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو انیس کے تحت حرام ہے اور دوسری طرف خطنا کرنا اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا سنت مبارکہ ہے آخر اس تضاد کی وجہ کیا ہے مہربانی فرما کے زیر ناف بالوں کو کہاں سے کہاں تک صاف کیا جائے اس کا بھی حوالہ اور رہنمائی فرما دیں شکریہ دیکھیں میرے بھائیوں پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ کیا ہے کہ دفنا دینے چاہیے باہر نہیں ہونے چاہیے میں نے اس کا آپٹیمل سلوشن دیا ہے وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں پہلے میں دوسرے پورشن کو اڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کارنے چاہیے پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں یہ غیر ضروری بال جو صاف کیا جاتے ہیں یہ وہی بال صاف کیا جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے اب یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کافروں کو بڑی بہو عامدی ہے جی وہ کافروں سے بہو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے اس لیے تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں آئے گی بدبو کرسٹینز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اس لیے نبی الاسلام نے اس کو مشروع فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے زیرے ناف بال بغلوں کے بال اور نافنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعہ کا گسل ہر مسلمان پہ مرد و عورت کے اوپر مسلم کے اوپر اس میں مسلم کے الفاظ اثر فرلوی دوبندی نہیں ہے اہل عدیث نہیں شیعہ نہیں یہ واجب ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں جمعہ کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کریں صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو اور ترمزی بدعود میں وہ گندگی کیا ہے اس کے بال ریموو کرنے آپ نے جس میں کہنے چانڈلوانا اور وہ فرمایا کہ ساتھ میں دن عقیقہ کرو ترمزی بدعود میں اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو تو یہ ان جگہوں پر پسیدہ جمع ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینا جمع ہوتا ہے جس کو آپ یعنی تھائی کہلیں تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے صرف اترے اسے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یعنی بال لوگ بالکل ناف کے این نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا ان زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوارڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ ہے تو یہ آن دکھ تو نہیں ریموو کرنے ہیں وہ یہی والے ہیں انٹی وینم بھی ہو گیا تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے عصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے چاہے وہ ران والا عصہ ہو یا اوبر والا اور اس کا بڑا سان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نیچلے دھڑ کے ساتھ جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ حتیٰ کے جو بڑے ستنجہ کرنے کی جگہ ہے وہاں تک پیٹ بغیرہ کے بال رموو کرنے کی ضرورت نہیں یہ اتنے پورشن کے تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہوگا اس کو میں نے کلیر کر دی اب آجیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف اس سے جو پہلے والا پورشن تھا سورہ نساء کے اید نمبر 1119 کا آپ نے حوالہ دیا شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتقیب ہے کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا حرام کا مرتقیب ہے کوئی عورت ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دیکھے حرام کی مرتقیب ہوگی بخاری مسلم کے عدیث ہیں ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابیت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کریں مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑی دی ہے اب داڑی کو مڑانا قرآن حکیم میں سورہ نسا کی آیت نمبر ون نائنٹین کے تحت عورتوں کی مشابیت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے کیونکہ عورت کی داڑی نہیں اوگی بھی الٹا اس کی اوگا ہے تو اس نے رموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابیت نہ بنے اس لئے کم اس کم اتنی داڑی رکھنا جسے عرف عام میں داڑی کہا جائے جس طرح آپ کی ہے یہ شاید افریدی صاحب کی ہے عامل لیاقت والی نہیں تو وہ داڑی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کٹیگری سے باہر نکال دے گی آپ رکھیں عورتوں سے مشابیت آپ کی نہیں ہوگی اور موچھے رکھنے سے ایک بات کہتا ہے موچھے بھی رکھ لی تو ہو جائے گی وہ اتنے اسے میں ہوگی ادھر پھر زنانی علیہ کی کام رہے گا پورے چہرے سے مشابیت دور کرنی ہے تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریح احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پر تعلیم کی اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ خطن سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شریح فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا دیکھیں یہ خطنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے باقی ہر چیز پر فیکٹ ہوگی کان کسی کاٹنے پڑتا ہے پدائش کے بعد ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے یہ تو مسئیبت پڑ جاتی خطرہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پر رکھا اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں ان کے خطرہ ہوا ہوتے ہیں وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کیا ہر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کسی کہا چھے انگلییں لگی ہوئی ہیں وہ کہا تھے بڑا بزرگ ہے وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا ہے اس طرح نہیں ہوتا تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی داڑی مڑانا فطرت کو بگاڑنا ہے لیکن خطرہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے ورنہ تو کال کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفعہ آجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نیچرل پروسس ہے تو ہم رفعہ آجت کے بعد کوئی کافر بھی ہے وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کی صفائی کرنا فطرت ہے اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ خطریں نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے میل جمع ہی رہتی ہے اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں وہ دودھ والی روایت جالی ہے وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑھیں ہیں عورتوں کے خطرے والے تو میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ شریف آدمی ہے وہ چند شرفام میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلیپ نہیں بنایا لیکن جاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائیلیٹ کی ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی تو عورتوں کے خطرے میں میرا کلیپ ہے میں نے ان کو جواب دیئے وہ روایت ہی جالی ہے خود ابودود نے لکھا ہے وہ جالی روایت ہے آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں یہ فطرت ہے اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی عدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں نمبر ون خطرہ کروانا نمبر ٹو ناخن کاٹنا نمبر تھری زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو آپ اس طرح سے صاف بھی کر سکتے ہیں بخاری میں عدیثیں اس طرح والی بھی بال صفہ پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم بھی اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے اس لیے اس کو تو وائڈ کریں اس کی وجہ سٹیپس کا یوز بہتر ہے اور نمبر فور بغلوں کے بال زیر ناف بال بغلوں کے بال اور نمبر پانچ موچھوں کو پس کرنا اور مسلم شریف میں دس حدیثیں ہیں فطرت میں ان میں داڑی بڑھانا بھی فطرت میں ہے مسواک کرنا کلی کرنا یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی نہیں ہے تاکہ انسان شریعت کو عبے کرتے ہوئے اس کو ایکزی کیوٹ کرے وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے اس فرق کو سمجھیں اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا ایک سیکس کی چھے انگلیاں نکلائی ہیں اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے وہ تخلیق نہیں بدل رہا بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے ڈیمیجڈ ہے یہ اس کی فالتو ہے وہ موو کروا سکتا ہے یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے کئی لوگ ہیں جن کے تعلو چھوڑے میں پیدا ہوتے ہیں تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدل نہیں ان کے تعلو اللہ کیے جاتے ہیں ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے کئی لوگ حتیٰ کہ ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی لیکن اس میں بدبو پڑ کی ظاہر ہے چاندی تو اتنی کرویان ریزیسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے ریزیسٹنس نہیں ہے پھر نبیل اسلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی ناک بنا کے لگوا پھر اس نے سونے کی ناک لگائی ظاہر ہے ناک کے بغیرے تو بنا بڑا جی بھی لگتا ہے تو سونے کی ناک بھی آپ حالیٰ کے مرد کے سونا حرام ہے لیکن اس بڑے زرد سے بچنے کے لئے جو چہرے کا بغاڑ ہے سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں لیکن سونے چاندی کے برتروں میں کھانا کھانا حرام ہے یہ ابودود میں حدیث ہے نبیل اسلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے اس کی وفات ہو گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیدی دفنا دیں آپ دانت اتروا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے اس کے ساتھ ضائع نہ کریں لیکن جو ہماری مہیتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا شیف کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں وہ جی عجیب لگ رہے بندہ اور بعض کو بہت جائل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی ساف کرتے ہیں لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب مر گئے تو وہ اللہ کی مانت ہے اللہ کے سپورج کریں البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ کوئی قیمتی چیز کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالی ہیں وہ آپ نکال لیں وہ ظاہر ہے زندہ بندوں کی ضرورت ہے کپڑے بھی اتیاد سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں زندہ بندوں کی ضرورت ہے اور لوگ وہ ڈرتے ہیں وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایماری نہ جائیں اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی اور میں احران ہوتا ہے یہ سپر سٹیشیس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئی ہونا ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نا پیچھے یہی کہتے ہیں نا اور خود وہ مید سے ڈر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بندے کو نہ کیلہ مید کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں نہیں سارے گھرولی دست جارے ہیں تو انہیں اکیلہ مید کے پاس بیٹھ رہا ہے وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا یہ کہاں کا مسلمان ہے کہاں کا ایمان ہے اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا تو لوگ مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ ایک علمی ہے مسلمانوں کا مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں تو ملتے ہیں ازان مغرب کے وقفے کے بار ٹھیک ہوتے